جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل ہم چپٹر تھرٹین ایف ایسی پارٹ ٹو کا آج لیکچر نمبر نائن کرنے لگیں اور اس میں ہم پڑھیں گے کٹچف کے رولز کٹچف جو ہے اس کے جو رولز ہیں یہ بیسیکلی کمپلیکس سرکٹس جو ہیں ان کے لیے زیادہ تر یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ کمپلیکس سرکٹس کو سالو کرنا جو ہے وہ کمپیرٹیبلی مشکل ہے جی بیلکم بیک بڑھتے ہیں ہم اپنے بورڈ کی طرف سامنے اس وقت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے لرننگ آؤٹکمز ہمارے پاس کیا ہیں آج کے لیے آج ہم نے کٹچف کے دو رولز پڑھنے ہیں کٹچف کا فرسٹ رول جسے کٹچف کرنڈ رول بھی کہا جاتا ہے اسی طرح کٹچف کا سیکنڈ رول جسے کٹچف والٹیج رول بھی کہا جاتا ہے کٹچف کا فرسٹ رول جو ہے یہ کنزرویشن آف چارج پر بیس کرتا ہے اسی طرح کٹچف کا جو سیکنڈ رول ہے یہ کنزرویشن آف اینرڈی پر بیس کرتا ہے ان کو ہم سٹڈی کریں گے جو چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ کیا ہیں that we must know that charge gains energy when goes from low to high potential and gains and یہ چھوڑ دیں and loses and loses energy when goes from high to low potential یعنی اگر چارج لو سے high potential کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر work کیا جا رہا ہے اور یہ work کون کرے گا بیٹری کرے گی اس کا مطلب ہے charge energy کو gain کرے گا اسی طرح اگر چارج high سے low potential کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہے charge اپنی energy کو use کر کے جا رہا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی confusion ہے تو میری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے electron world والا جو topic ہے chapter 12 کا وہ کیا تھا اور اس میں بڑی detail میں ہم نے یہ باتیں discuss کی تھی اسی طرح charge جو ہے وہ resistor کے تھوہ جب move کرتا ہے تو ہمیشہ اپنی energy کو lose کرتا ہے یہ بات بھی ہم پہلے ایک دفعہ کر چکے ہیں resistor کا یہاں پر مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی load ہے anything جو آپ چلا رہے ہیں چاہے وہ fan ہے چاہے وہ bulb ہے چاہے وہ tube light ہے کچھ بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی resistance ہوتی ہے چلیں یہ ہے جی first rule kitchf کا first rule جو ہے یہ کرنے سے پہلے ہم simple اور complex circuits کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ جو simple circuit ہے جی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک ہی voltage source ہوتا ہے اور ایک ہی loop ہوگا loop کا مطلب ہے ایک closed path ٹھیک ہے ایسے circuit کو simple circuit بولتے ہیں اور simple circuit کو solve کرنے کے لیے بڑا ہی easy ہے آپ ohums law کو use کریں یا resistors کے series اور parallel combinations کو use کریں تو یہ بڑی آسانی سے solve ہو جاتا ہے complex circuit جو ہے یہ ایسا circuit ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ batteries لگی ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ایک سے زیادہ loops بن رہے ہیں تو ایسے circuit کو complex circuit بولتے ہیں ہم اگلے topic میں جا کے wheatstone bridge پڑھیں گے جو ایک complex circuit ہے جس کو solve کرنے کے لیے ہم کچھوف کا ہی rule use کریں گے اچھا سب سے پہلے ہے کچھوف کا first rule کچھوف کے first rule کی statement یہ ہے کہ first کریں ہم کسی node پہ کھڑے ہیں یعنی ایک junction ہے ایک point ہے جس کے ساتھ بہت ساری wires connected ہیں تو rule یہ ہے کہ total اس point کی طرف جتنا current آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی current جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ دو تاروں سے آ رہا ہے چاہے دس سے آ رہا ہے چاہے پانچ سے جا رہا ہے wires جو ہیں ان کی تعداد ہونا same ہونا ضروری نہیں ہے but total current must be same ٹھیک ہے دوسرا اس کی statement ایک اور انداز میں بھی لکھی جا سکتی ہے ابھی ہم اس کو discuss کریں گے کہ یہ انداز کس طرح سے proof کیا جا سکتا ہے the sum of all the currents meeting at single point must be zero یعنی ایک point کی طرف ادھر سے ادھر سے ادھر سے total جتنا بھی current آ رہا ہے that must be equal to zero یعنی ان کو add کرنے سے answer zero آنا چاہیے اور یہ دوسری statement ہے جو میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بولی تھی sum of total incoming currents must be equal to sum of outgoing currents اچھا یہاں پر ایک سرکٹ بنا ہوا ہے فرض کریں یہ درمیان میں point ہے جس کی طرف دو current آ رہے ہیں اور دو current جا رہے ہیں تو ہم law of conservation of charge کو use کر کے کہہ سکتے ہیں کہ total جو current آ رہا ہے اتنا ہی جا رہا ہو سکتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں i1 plus i2 must be equal to i3 plus i4 یعنی اس میں میں کہہ سکتا ہوں i1 plus i2 must be equal to i3 plus i4 ٹھیک ہے اب اگر آپ اگر آپ ایسا کریں i3 اور i4 کو ایک طرف لے آئیں تو پھر آپ کے پاس equation بن جائے گی i1 plus i2 plus minus i3 plus minus i4 equal to 0 اب i3 اور i4 جب آپ اس طرف لے آئیں گے دوسری سائٹ پر تو زاری بات ہے ان کے ساتھ ایک negative sign آ جائے گا اب آپ غور کیجئے اگر میں i3 کے ساتھ negative sign لگاؤں تو اس کی direction کو opposite کرنا پڑے گا اسی طرح i4 کے ساتھ اگر negative sign لگاؤں تو اس کی direction کو opposite کرنا پڑے گا اب آپ غور کریں یہ سارے current جو یہاں پر آکے مل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں i1 i2 minus i3 اور minus i4 اور یہ equation بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ان چاروں current کا sum کیا ہے 0 اور یہی کرچوف کے first rule کی یہ شروع والی statement تھی جو میں پڑی تھی ٹھیک ہے جی اسی طرح دوسری statement بھی ٹھیک ہے جتنا current آرہ ہے اتنا جا رہا ہے یا ایک point پہ جتنے بھی current مل رہے ہیں ان کا sum 0 ہونا چاہیے تو یہی ہے کرچوف کا first rule اب move کرتے ہیں کرچوف کے second rule کی طرف اور وہ آپ کو سامنے ایک چھوٹا سا circuit میں نے بنایا ہو ہے اور اس circuit کو explain کرتے ہوئے ہم کرچوف کے second rule کو پروف کریں گے پہلے ہم کرچوف کے second rule کی statement پڑھ لیتے ہیں it states that algebraic sum of voltage changes in a closed circuit or loop must be equal to zero یہ ہے اس کی mathematical form اور اوپر میں نے آپ کو statement پڑھ کے سنا دی اور یہ law of conservation of energy کے ان مطابق ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے تو statement کیا ہے sorry sum of all energy changes یا sum of all potential changes in a closed loop must be equal to zero اچھا یہاں پر فرض کریں ہم ایک circuit کو consider کرتے ہیں اور یہ circuit جو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس دو voltage sources ہیں e1 اور e2 اب غور کیجئے ان دونوں کا positive ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے اسی طرح negative بھی دوسری طرف سے آمنے سامنے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں batteries ایک دوسرے کو oppose کر رہی ہیں اس طرح circuit میں دو resistor لگے ہوئے r1 and r2 اور consider ہم یہ کر رہے ہیں first کریں first کریں e1 strong ہے as compared to e2 یعنی e1 بڑی battery ہے اور e2 چھوٹی battery اس کا مطلب یہ ہوا کہ e1 dominant ہو جائے e1 کی وجہ سے resultant current flow کرے اس لئے ہم current کی یہ direction بنا لیتے ہیں ठीक ہے جی بات clear ہو گئی اچھا اب ہم ایک charge consider کرتے ہیں اور اس charge کو لے کر اس پوری diagram کو explain کرتے ہیں first کریں جی ہمارے پاس ایک charge ہے delta q battery کیا کرے جی battery اس کے اوپر work کرے گی اور charge کو low سے high potential کی طرف پنچا دے گی اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک ball کو زمین پہ کھڑے ہیں اور آپ اس کے اوپر work کریں اور اس کو چھت پہ پنچا دے یعنی وہ high potential پہ چلا گیا سیم اسی طرح charge low سے high potential پہ چلا گیا ٹھیک ہے تو charge کو energy ملی اس کا مطلب ہے charge کی energy increase ہوئی یا اس کا potential increase ہوا پھر کیا ہوگا جی یہ charge circuit میں چلے گا resistor کے اندر سے flow کرتا ہوا یہ کچھ بیٹری کو غور سے دیکھیں تو charge اس کے اندر سے high سے low potential کی طرف آ رہا ہے چیپٹر 12 میں ہم نے پوٹینشل میں کمی آ رہی ہے اس طرح اگر آپ یہاں پر اس کو لے آئیں تو resistor r2 کے اندر سے بھی گزرتے ہوئے charge اپنی energy کو یا اپنے potential کو lose کر رہا ہے تو یہاں پر جی گھومتے گھوماتے charge واپس اپنی battery e1 کے negative یعنی low potential پر آگیا اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ battery e1 نے کیا charge کو battery e1 نے کیا ایک سیکنڈ جی battery e1 نے کیا charge کو highest potential پر پہنچا دیا پھر charge comparatively کم potential پہ آگیا اب highest سے کم degree کون سی ہے high یا اپنی غلطی کو بچانے کے لیے کچھ غلطی آپ کو نہ لگے آپ یہاں low لکھ دیں یعنی high سے low کی طرف آگیا پھر وہ e2 کے اندر سے گزرا اور مزید low ہو گیا یعنی اس کا potential lower ہو گیا پھر وہ r2 کے اندر سے گزرا تو پھر اس کا potential مزید low ہو گیا یعنی low west ہو گیا تو e1 نے کیا کیا تھا charge کو highest potential پہ پہنچا تھا اور پھر آہستہ 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 وہ charge circuit کے مختلف components کے اندر سے گزرتے ہوئے اپنی energy کو lose کر رہا ہے یا اپنے potential کو lose کر رہا ہے یا اپنے voltage کو lose کر رہا ہے تو یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک object کو تیسری منزل پر پہنچا دیں اور وہ step wise ایک floor کر کے نیچے آرہا ہے بلکل ایسے charge نے اپنی energy کو by part waste کیا ہے تھوڑی سی r1 کے through تھوڑی e2 کے through اور تھوڑی c r2 کے through اب ہم آتے ہیں اپنی mathematical calculation کی طرف chapter 12 سے ہم جانتے ہیں sorry جی chapter 12 سے ہم جانتے ہیں کہ potential difference جو ہے اس کا formula ہوتا ہے اگر آپ غور کیجئے یہ formula آپ نے پڑا تھا potential difference is equal to work done per unit charge یا change in potential energy per unit charge یہ formula ہم chapter 12 میں پڑھ چکے ہیں تو یہاں سے ہم energy کو کس کے equal لکھ سکتے ہیں charge multiplied by voltage یا potential difference اب آپ دیکھئے میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ charge نے e1 کے اندر سے گزرتے آپ غور سے دیکھئے اگر میں law of conservation of energy کے مطابق بات کروں تو ہم کہتے ہیں total change in energy in a closed system must be equal to zero یعنی ایک جگہ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو جو کچھ بھی energy کی تبدیلیاں آرہی ہیں ان ساری تبدیلیوں کو اگر ہم add کریں تو result total change کتنا ہونا چاہیے zero تو آپ دیکھئے سب سے پہلے charge کو battery e1 کے اندر سے energy ملی تھی اسے آپ نے positive بولا تھا باقی تین energies جو ہیں وہ negative تھیں آپ سب کو add کر right hand side پہ zero کر لیں گے law کو use کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے دیلٹا q کو common نکال کے دوسری طرف لے گئے پھر آپ اس کو یہاں پر plus کے sign لگا دیں اور negative جو بریکٹ کے اندر لکھ دیا یہ کیا ہے e1 کے تھو اسے potential gain ہوا تھا باقی ہر جگہ potential کا drop ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسے بھی آپ کیا بولیں کہ total potential change in a closed loop must be equal to zero لیکن پہلی term potential change through e1 دوسری term potential change through r1 تیسری term potential change through e2 چوتھی term potential change through r2 sum of all potential changes through a closed loop must be equal to zero اور یہ ہی rules for finding the potential changes in a circuit میں ایک دفعہ read کر دیتا ہوں complex circuit کو solve کرنے کے لیے یہ کچھ rules ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیئے potential change is positive when a source of emf is traversed from negative to positive potential یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اور سے دیکھئے دیکھیں charge نے e1 کے اندر سے کس potential سے کس potential کی طرف move کیا تھا low سے high کی طرف ایسے ہی ہے اچھا آپ نے یہ diagram جو ہے اس screen shot لے لینا ہے میں اب سارا کا سارا جو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے اس کو میں ختم کرنے لگاؤ تا کہ میں دوبارہ سے تھوڑا صفائی میں آپ کو بتا سکو یہ دیکھئے اب دوبارہ سے دیکھئے charge نے e1 کے اندر سے low سے high potential کی طرف move کیا اس کا مطلب ہے اس نے potential gain کیا اب یہ high potential ہے یہ point low potential ہے یہ point مزید low potential ہے اور یہ point سب سے low potential ہے یعنی واپس charge e1 کے negative پر آ چکا ہے اب ظاہری بات بات اگر بیٹری کے اندر سے charge low سے high potential کی طرف جا رہا ہے تو potential کو gain کر رہا ہے یعنی potential change positive ہوگا اسی طرح e2 کے اندر سے high سے low کی طرف جا رہا ہے تو یہ potential change کیا ہوگا negative یہ ہی یہاں پر پہلے دو rules لکھے ہوئے potential change is negative when source of ems traverse from positive to negative potential terminal اس کے بعد third point میں آپ پہلے سے بتا دیتا ہوں پھر ہم واپس آئیں گے third point کی طرف آپ گوھر کیجئے current کی direction میں چلیں رزیسٹر کے اندر سے current کی یہ direction ہے رزیسٹر کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہم high سے low potential کی طرف آ رہے ہیں یعنی potential change کیا ہوگا negative یہ بات یاد رکھیں جب بھی value میں کمی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تبدیلی ہے وہ negative لی جاتی ہے اور اگر کسی value میں اضافہ ہو رہا تو اس کی تبدیلی positive لی جاتی ہے تو یہاں چونکہ potential میں کمی ہو رہی ہے یعنی high سے low کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے potential change کیا ہوگا negative لیکن اگر resistor کے اندر سے آپ current opposite direction میں move کریں لیکن اگر آپ opposite direction میں move کریں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ low سے high potential کی باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں جو میں آپ کو یہاں بتانے لگاؤ تیسرے number پہ potential change is negative potential change is negative if resistor is traversed in the direction of current and positive if traversed in opposite direction of current تو یہ وہ دو باتیں جو میں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے آپ کو بتائی تھی وہ دو باتیں یہاں ایک point پر لکھی گئی ہیں تو یہ تھا جی آپ کا کٹشوف کا second rule اس میں جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ circuit diagram ہے آپ نے اس statement لکھنی ہے پھر آپ نے اس کی mathematical form کو کرنا ہے یہ جو کٹشوف کا second rule ہے یہ long question میں کچھ دفعہ آیا ہوا ہے